جیپور میں دو نگر نگموں کی دیکھ ریخ میں ہونے کے بعد بھی گلیاں کالونیاں سوچھتا سے کافی دور ہیں ہر کونے پر کچرے کے دھیر ہیں ان دھیروں پر کبھی عام جنتا تو کبھی جن پرتنیدی اپنی ناراضگی لگاتار جاری کر رہے ہیں لیکن ذمہ دار اس سے مہوں موڑے ہیں آخر کیسے رازدھانی ہو پائے گی سوچھ دیکھئے ریپورٹ ہر جگہاں گندگی کا کہہر تیوہار سر پر کچرے کے دھیر پر شہر کچرا بن رہا سیحت کے لیے زہر ذمہ دار میند میں کون کرے گا مہر کروڑوں کا بجٹ سفائی ویوستہ گئی ٹھہر کیوں بڑھتی جا رہی ہے لیپا پوتی کی لہر سنسادھنوں کا ٹوٹا کیسے ساپ ہوگا گلابی نگر پدھارو مارے دیش کی پرمپرا جہپورٹ شہر کے لیے شراب بن گئی ہے سرکار نے جنتا کو جہپورٹ شہر کو سوکچ اور سندر بنانے کا سپنا دکھا کر دو نگر نگموں میں باٹا تھا مگر یہ سپنا سچ ثابت ہونے کی بجائے ابیشاپ بن گیا ہے اور یہ ہی نگم شہر کو گندہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ بن گئے ہیں حالات تو یہ ہیں کہ پورا شہر گندگی کے ڈھیر پر ہے اور جنتا کی سننے والا کوئی نہیں ہے سونیوجت شہر گلابی نگر کی بے قدری کے لیے ذمہ دار بیانوں میں تو شہر کو ساف کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں لیکن جب اس وعدے کو پورا کرنے کی بات آتی ہے تو بجٹ نہیں ہونے کا حوالہ دے کر اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں ایسے میں جنتا پریشان ہے اور گندگی کے بیچ جینے کو مجبور بھی یہی کچرہ اب جنتا کی سہت کیلئے زہر کا کام کر رہا ہے سمارٹ سٹی جیپور کی حالت کتنی خراب ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سوکشتہ رینکنگ صدھارنا تو دور کی بات ہے آج تک جیپور ٹاپ ٹین میں جگہ نہیں بنا پایا ہے پچھلے دنوں جاری رینکنگ میں ہیریٹیج نگم کو 26 بھی رینک جبکہ گریٹر نگم کو 33 بھی رینک ملی ہے ایسے میں شہر کو سوکش بنانے کا سپنا کھلی آنکھوں سے دیکھا گیا ثابت ہو رہا ہے جبکہ اندور کی جنسنکھیا جیپور کے برابر ہی ہے پھر بھی مضبوط ارادوں اور سنیوجت یوجنا کے چلتے وہ ہر سال اول آیا ہے جیپور کی بے قدری کے ذمہ داروں کو بے نکاب کریں تو سب سے پہلا نام جیپور کی بے قدری کے ذمہ دار مونیش گرجر مہاپور ہیریٹیج نگر نگم وشرا مینا آیوکت ہیریٹیج نگم شیل دھا بھائی مہاپور گریٹر نگم مہندر سونی آیوکت گریٹر نگم ان ذمہ داروں سے شہر کی بے قدری کی وجہ پوچھیں تو جواب دیتے نہیں بنتا دیپا ولی میں اب ایک سپتہ بھی نہیں بچا ہے اور شہر میں کچھرے کی ڈھیر لگے ہیں لگاتار شکایت کرنے کے باوجود بھی دونوں ہی نگر نگم کچھرہ اٹھانے میں فیل ثابت ہو رہے ہیں ادھر جنتہ خود کو تھکا سا محسوس کر رہی ہے ہریٹیج اور گریٹر نگر نگم میں سینکتو والمیکی شرمک سنگ کے چناو کی وجہ سے شہر کی صفائی ویوستہ چرمرائی زیادہ تر کرمچاری اس چناو میں ویس رہے جس کے چلتے شہر کی اندرونی گلیوں سے کچھرہ نہیں اٹھ پایا انویس سمیٹ کے دوران کرمچاریوں کو گلیوں سے ہٹا کر موکھے سڑکوں پر لگا دیا گیا جس کی وجہ سے بھی گلیوں کی صفائی اٹھک گئی اپتے ہوہار سر پر ہے اور کچھرہ اٹھانا دونوں ہی نگر نگم کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے نگر نگم گریٹر کے سمکش سنسادھنوں کی کمی کا مسئلہ سامنے آیا ہے یہاں دو زون میں ڈو ٹو ڈور کچھرہ سنگرہن کا ایک کمپنی دوارا کام کیا جا رہا ہے جبکہ شیش پانچ زون میں ابھی تک ٹھیکا نہیں ہو سکا ہے جس کی وجہ سے نگم اپنے سنسادھنوں سے ہی صفائی کروا رہا ہے کراہ پر سنسادھن نہیں مل رہے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے زلوں کی طرف مو تاکا جا رہا ہے سنسادھن اور بھی بڑھائیں گے جیپور میں جتنے بھی ہوپر اویلیبل ہے وہ سب ہم نے ہائر کر رکھے ہیں ابھی جیسا آپ کو میر نے بتایا ہیریٹیج نگر نگم میں کیول مکھے سڑکوں پر فوکس گیا گیا ہے جس کی وجہ سے اندرونی گلیوں میں صفائی ہو رہی ہے یا نہیں اس کی کوئی مونٹرنگ نہیں کرتا ہے اس کا فائدہ اٹھا کر کرمچاری آتے ہی نہیں ہیں حالات یہ ہیں کہ چار دروازہ رام گنج، فٹا کھورا، باز بدن پورا سہیت کئی علاقوں میں کچرے کے ڈھیر لگے ہیں کل ملا کر زمیداروں کی اوٹ سے مو فیرنے کے بعد شہر کی صفائی ویوستہ اب بھگوان بھروسے ہے دیپاولی کا دیوہار سر پر ہے لیکن اویوستہیں اپار ہیں ایسے میں جنتہ کچرے کے ڈھیر پر ہی جینے کو مجبور ہے ضرورت ہے سوئی ہوئی سرکار کو بھی نیند سے جگانے کی ضرورت ہے دو نگر نگموں کے ادیش کو پورا کرنے کی اور ضرورت ہے کم سنسادھنوں کا رونا رونے کی بجائے مضبوط اچھا شکتی کی تاکہ شہر کو گندگی مکت کیا جا سکے نہیں تو جنتہ کو ووٹ کی طاقت یاد دلانی ہی ہوگی سپیشل ریپورٹ پترکا ٹی وی سپیشل ریپورٹ پترکا ٹی وی